موسیقی اسلام علیکم پاکستان بھر کے تمام ناظرین اور بیرنم المقیم تمام پاکستانیوں کو پروگرام ٹیک ٹاک میں خوشحامدید کہیں گے پروگرام کے آغاز میں بات کریں گے پاکستان میں ایک مرتبہ پھر دہشتگردی ہوئی ہے کوئٹا میں دھماکہ ہوا ہے اس کے نتیجے میں پانچ قیمتی انسانی جانیں ضائع ہو چکی ہیں دوسری طرف اگر بات کریں تو قومی اسمبلی کے حلقہ اینے دو سو اننچاس میں تمام سیاسی جماعتیں انتخابی مہم چلا رہی ہیں کون فتحیاب ہوگا اس پر بھی پروگرام میں بات کریں گے اس کے علاوہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی کیا سرگرمیاں ہیں اور وہ عید کے بعد کیا کرنے جا رہی ہے اس پر بھی پروگرام میں بات کریں گے ان تمام تر صورتحال پر گفتو کے لیے آج ہم نے پروگرام میں مدو کیا ہے پاک سرزمین پارٹی کے سینئر وائس چیئرمن اشفاق منگی صاحب کو اسلام علیکم اشفاق بھئی پی ایس پی کو موجودہ جو انتخاب ہونے جا رہا ہے اینے ٹو فورٹی نائن کا اس سے کیا امید وابستہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں اسلام علیکم کہتا ہوں آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو اور ناظرین جو پروگرام دیکھ رہے ہیں تقریباً بیس پچیس دن ہو گئے ہیں ہم لوگ یہاں حلقے میں موجود ہیں اور دور ٹو دور جا رہے ہیں اچھا ریسپونس ہے کیونکہ مستویٰ کمال صاحب یہاں سے الیکشن کانٹیٹس کر رہے ہیں اور مستویٰ کمال صاحب کا نام سے سب واقف ہیں کیونکہ کراچی کے ناظر میں آلہ رہے چکے ہیں منسٹر رہے چکے ہیں ایم پی اے رہے چکے ہیں اور پھر سینیٹر رہے چکے ہیں پھر یہاں کی عوام کی اس نے خدمت کی تھی پہلی مرتبہ بلدیا میں یہاں پر پانی جو ہے وہ مستویٰ کمال صاحب لے کر آ رہے تھے اس کے علاوہ یہاں سٹیڈیم بنایا سٹکیں بنایی تو مستویٰ کمال کی جو خدمات ہیں ان سے وہ یہاں کی عوام جو ہے واقف ہیں اس وقت تمام پولٹیکل پارٹیاں الیکشن لڑ رہی ہیں مسلم نون بھی لڑ رہی ہے پی ٹی آئی بھی لڑ رہی ہے پی پرس پارٹی اور دیگر جماعتیں ایم کیو ایم لیکن سب لوگوں کو آگمائی ہے ان لوگوں نے کیونکہ لانسٹ ابھی فیصل وارڈا صاحب یہاں سے جو ہے وہ الیکشن میں کامیاب ہو چکے تھے ظاہر یہاں پر ان کا گورنر ہے پرائی منسٹر ہے ان کا لیکن وہ خدمت نہیں ہو سکی پھر ایم کیو ایم چار سال ان کا میئر تھا وسیمتر صاحب تھے لیکن اس نے بھی آپ کو پتا ہے کہ آج بلدیا کی حالت آپ کے سامنے ہے وہ خدمت نہیں کر سکے پھر پی پرس پارٹی تیرہ چودہ سال سے گورنمنٹ میں ہے چاہیے تھا کہ پی پرس پارٹی کو یہاں کام کرنا چاہیے تھا لیکن آج کوئی پرسان حال نہیں ہے یہاں پوری بلدیا کی عوام ظاہریہ بڑی مایوس ہے ان سیاستدانوں سے ان لوگوں سے حکمرانوں سے تو مستویٰ کمال صاحب ان کے لیے جو ہے وہ نیا جو ہے وہ چہرہ نہیں ہے تو میں سمجھ دا ہوں کہ جو ریسپونس ملا ہے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے 249 میں جو ہماری کامیابی ہوگی وہ مستویٰ کمال صاحب کی ہوگی ہے جس طریقے سے دیگر سیاسی جماعتوں نے اس حلقے میں جو انتخابی مہم ہے اس کو موخر کرنے کے لیے ریکشن کمیشن آف پاکستان کو درخواست دی تھی کیا پی ایس پی کی طرف سے بھی ایسی کوئی درخواست کی گئی ہے نہیں جی ہم نے تو بلکل کل جو ہے وہ مستویٰ کمال صاحب نے خط لکھا تھا کہ جو ہے یہ پیپرس پارٹی یا ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی ظاہر ہے ان کو اپنی شکست سامنے نظر آ رہی ہے اس لیے وہ جو ہے وہ اس طریقے کی جو ہے وہ اس نے کاروائی کی کہ وہ لیٹر لکھا الیکشن کمیشن کو کہ یہ جو ہے پوسپونٹ کیا جائے لیکن نہیں ہم نے کہا بلکل الیکشن ہونی چاہیے کیونکہ آخری مرائل میں ہے ایک افتہ رہ گیا ہے اور ظاہریہ ابھی جو ہے وہ نظری کی ہے الیکشن وہ دور ٹو دور ہم کمپن کر چکے ہیں الحمدلہ بہت اچھا ریسپونس ہے ہم نے تو جو الیکشن کے دن کی تیاری کر کے رکھی ہے ہم نے پولنگ ایجنٹ تک ہم نے ہمارا کام کمپلیٹ ہے اللہ کا شکر ہے جینٹس پولنگ ایجنٹ ہم نے کمپلیٹ کر لی ہے لیڈیس پولنگ ایجنٹ جو ہے وہ ہم نے کمپلیٹ کر لی ہے ہماری جو ہے اللہ کا شکر ہے تیاری کمپلیٹ ہے ہم نے بیس پہ چیس دن میں ہم نے رابطہ کر لی ہے تحریک لبیگ پاکستان پر حکومت کی جانب سے پابندی آیت کی گئی ہے کیا یہ اقدام مناسب تھا آپ کیا پہلے تو یہ بتائیے کہ اس کو سیاسی جماعت مانتے ہیں یا نہیں دیکھیں آج بھی اسیمبلی میں ان کے ممبران ہیں اور بلکل ان لوگوں نے الیکشن لڑی ہے بلکل سیاسی جماعت تھی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اخمرانوں کو سوچنا چاہیے جو ہے وہ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ریاست جو ہوتی ہے وہ ماں جیسی ہوتی ہے یہ حکمران جو ہوتے ہیں وہ بڑے ہوتے ہیں بھریاں وہ پورا ملک کو چلاتے ہیں اور یہ سب وہی تو انسان ہیں وہی ظاہرے ہزاروں لاکھوں لوگ روڈوں پر یہ سارے وہی انسان ہیں سب انسان ہیں اور سب کا حق ہے اور رائٹ ہے اگر کوئی پورا مند مطاہرہ کرتا ہے دھرنا دیتا ہے تو سیاسی جماعت کا یہ حق ہے لیکن کہیں 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 گلتی ہے تو اس کو جو ہے وہ بات چیز کے ذریعے جو ہے وہ اس کو حل ہونا چاہیے اور پورا پاکستان میں دیکھیں اگر کوئی بھی گلتی کرتا ہے اگر کہیں گلتی ہے بھی تو اس کا یہ طریقے کار نہیں ہے کہ جو ہے وہ شیلنگ کی جائے فائرنگ کی جائے کتنا بڑا جانی نقصان ہوئے دونوں طرف سے گورنمنٹ کے میں پولیس کے جو جوان مچارے مارے گئے شہید ہو گئے ان کا بھی ہمیں بہت افسوس ہے اور صدمہ ہے ہمیں اور پھر تحریک لبے پاکستان کے جو جوان جو بزریک جو رما اکرام جن کی شہادت ہوئی ہے جو زخمی ہوئے ہیں ان کا بھی ہمیں جو ہے وہ دلی صدمہ ہے اور بلکل ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن ابھی جو انیشیٹ لیا ہے گورنمنٹ میں گورنمنٹ نے اللہ کرے یہ معاملات بلکل ٹھیک ہو جائے اور بلکل پاکستان میں ہم آمن چاہتے ہیں اور تمام جتنی بھی پولٹیکل جماعت ہیں سب کا اپنا اپنا نیریٹیو ہے لیکن اس طریقے کی جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے اگر کوئی پرومن مظاہرہ کرتا ہے تو اس کو کسی بھی صورت میں جو ہے گورنمنٹ کو جو ہے اس کو جو ہے وہ حل کرنا چاہیے بات چیز کے ذریعے جس طریقے سے حکومت اور حزب اختلاف آپس میں دست و گرباں ہیں اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تخریبگار ایک مرتبہ پھر سرگرم ہو گئے ہیں اور آپ نے کوئیٹا میں دیکھا کہ کس طریقے سے بلاسٹ ہوا کہ ملک میں پاکستان میں دشتگردی کو کس طریقے سے کابو پایا جا سکتا ہے آپ تھوڑی اس پر وضاحت کیجئے گا ظاہری اندرونی اور بیرونی جو ہے وہ ہمیں ہمارے ملک کو نقصانات بیلے بھی پہنچے ہیں اور ابھی بھی جس طریقے سے یہ کل کوئیٹا میں ہوا ہے بہت بڑا ثانیہ ہے اللہ تعالی جو شہید ہو گئے ان کو جنت الفردالہ مقام عطا فرمائے اور جو زخمی ہے اور حکومت پاکستان کو ہم جو ہے وہ اپیل کریں گے کہ ان کی جلسی حتیبی کے لیے جو ہے وہ تمام دامات کو اٹھائیں اور جو شہید ہو گئے ان کے لوائکین کو جو ہے وہ مالی جو ہے انداد بھی کی جائے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ حکومت کا کام ہے ریاست کا کام ہے ان پر جو ہے وہ کڑی نظر رکھی جائے بہت بڑا ثانیہ ہوا ہے اور ظاہری ہے ہمارا ملک ویسی جو ہے وہ آپ دیکھیں یہاں پر بہت بڑے مسائل ہیں جو ہے بہت مہنگائی مہنگائی ہے اور اس مہنگائی کے دور میں انسان کس طریقے سے جی رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ تو حکومت کا کام ہے تمام جو ہے وہ جو ہے وہ کڑی نظر رکھی جائے حکومت نے حکومت میں آنے سے پہلے جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی سخص باغ دکھائے گئے عمران خان کی جانب سے لیکن مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں وہ ناکام رہے ہیں مہنگائی کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے دیکھیں دے فرس سے پرائی منسٹر صاحب نے جو بھی بیانات دی ہیں اس پہ جو ہے وہ پورا نہیں ہوتا ہے یوٹن پہ یوٹن پھر ساری چیزیں پھر گورنگائی وہ بہتر نہیں ہو رہی ہے آپ دیکھیں کہ جو ہے وہ تین سال میں تین مرتبہ جو ہے فائنانس منسٹر کو تبدیل کیا گیا پھر ظاہری وہ ایک مایوسی تو پھیل رہی ہے اور آپ دیکھیں یہ رمضان کا مہینہ ہے پرائی منسٹر صاحب نے کہا کہ جو ہے وہ ان کو ریلیف ملے گا وہ ریلیف نہیں ملا ہے آپ دیکھیں آپ تمام آپ ٹی وی پہ دکھا رہے ہیں خود دکھا رہے ہیں کہ خواتین بچاری یہ احساس پروگرام وہ جب بیندیم پہلے بیندیم انکم سپورٹ پروگرام تا بھی احساس پروگرام خواتین بچاری لائنوں میں لگی ہوئے ہیں ان کو وہ پیسے ٹائم پہ نہیں مل رہے ہیں صبح جا رہی ہیں رات تک پھر گھر پہ واپس آ رہی ہیں کبھی ان کا جو ہے وہ نیٹور کام کر رہا ہے کبھی نہیں کر رہا ہے لوگوں کو بھکاری بنا دیا گیا ہے اس طرح سے جو ہے وہ گورنمنٹ نہیں چلتی ہے پاکستان کے بیس پچیس کروڑ عوام جو ہے وہ پریشان ہے ان کو جو مسائل سے نکالنا چاہیے یہ تو پولیسی گورنمنٹ کو بنانی پڑے گی جو حکمران ہوتا ہے ظاہری ہے چیف اپنا پرائم میریسٹر جو ہے وہ ایکزیکیٹر جو ہے وہ ہیں تو اس کو پولیسی بنانی پڑے گی اس کو اپنی ٹیم بنانی پڑے گی لیکن ابھی تک تین سال میں میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی کے حکومت جو ہے وہ پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ عید کے بعد تحریک چلانے کا کہہ رہی ہے وہ کتنی موستطرین ثابت ہوگی پی ڈی ایم میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ سنسیر نہیں ہے پہلی بات تو یہ ہی ہے یہ سب اپنے آپ کو بچانے کے چکر میں جس کو تھوڑا ریلیف مل رہا ہے وہ نکل جاتا ہے آپ نے دیکھا بھی پیپرس پارڈی کس طریقے سے میدان چھوڑ کے بھاگ گئی اسی طریقے دوسری پارڈی جس کو بھی جو ریلیف ملے گا وہ نکل جائے گا پی ڈی ایم ایک دوسرے کے ساتھ سنسیر نہیں ہے میں سمجھتا ہوں پی ڈی ایم کوئی تاریخ نہیں چلا پائے گی پی ڈی ایم سے پیپرس پارٹی علایدہ ہو گئی آپ کی نظر میں کیا اسٹیبلشمنٹ اس کے پاس پردہ کار فارما تھی یا نہیں نہیں دیکھیں اسٹیبلشمنٹ میں سوچ رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے وہ الزام نہیں دینا چاہیے اسٹیبلشمنٹ کا اپنا کا رول ہے ان کا اپنا کام ہے لیکن جہاں بھی کسی کی کوئی ناکامی ہوتی ہے تو وہ الزام جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف جو ہے وہ نہیں میں نہیں سمجھتا دیکھو سب کی اپنی اپنی پولٹیکل پارٹی ہے اور پھر وہی الزام لگاتے ہیں جو اقتدار میں رہے ہیں مسلمین نے نون وہی تو اس نے ہی تو اقتدار پیپرس پارٹی اس نے ہی تو اقتدار میں وہی یہ دو بڑی پارٹی آئیں ان لوگوں نے تیس پینتالی سال سے ملک کا بیٹا گرک ان پارٹیوں نے تو کیا ہے اب جب وہ دوبارہ اقتدار میں نہیں اگر کسی کا اقتدار جا رہا ہے تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر الزام لگا رہی ہے میں سمجھتا ہوں یہ صحیح بات نہیں ہے آخرے کار کیا وجہ ہے کہ مستویٰ کمال صاحب اتنی طویل جدوجہد کر رہے ہیں اور پانچ سال ہو گئے انہیں جدوجہد کرتے ہوئے لیکن جو ہے کہ ان کو نہ صوبائی سطح پر نہ قومی سطح پر نمائندگی نہیں حاصل ہو پائی کیا وجہ ہے اس کی کہاں اگر لیپس ہے دیکھیں آپ نے بالکل صحیح سوال کی ہے لیکن میں میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ کامیاب ہو چکے ہیں کیوں ہم اسیمبلی میں نہیں ہیں اس لیے آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ناکام ہیں وہ سب لوگ پرانے ہیں جو دی دیس پچیس سال کا تجربہ رکھتے ہیں اور سارے ہم جو ہے وہ اقتدار دیکھ چکے ہیں ہم لوگ ہم اسیمبلیوں میں جا چکے ہیں میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں میں اسی بلدیہ سے دوہدار آٹھ میں میں نے الیکشن لڑی تھی پھر ملیر سے میں دوہدار تیرہ میں میں ایم پی اے رہا دوہدار چار سمیار تک جو ہے میں چیف انڈرسٹن کا میں ایڈوائزر رہ چکا ہوں ہم نے یہ ساری چیزیں دیکھی ہیں لیکن ہمارا جو نیریٹیو ہے مصطفیٰ کمال صاحب جب آئے یعنیس کا امخانی صاحب جب آئے اور اس دن سے آج ہمیں پانچ سال مکمل ہو چکے ہیں ہم نے دوہدار اٹھارہ کی الیکشن بھی ہم نے ٹھیک ہے ہمیں ووٹ پڑے لیکن کامیابی وہ نہیں ہو سکی لیکن آج اللہ کا شکر ہے آپ نے دیکھا ہم بلوچستان میں ابھی بلوچوں کا بہت بڑا پختون اور بلوچوں کا جلسہ کر کے ہیں بہت بڑا جلسہ کوئٹہ میں اس سے پہلے ہم نے جو ہے وہ کراچی میں جناب باغ میں ہم نے بڑا جو ہے جلسہ تاریخ کی جلسہ کیا پھر سورا بوٹ پہ ہم نے پختونوں کا جلسہ کیا پھر لڑکانہ میں ہم نے پیورسلی سپیکنگ کا ہم نے جو ہے لڑکانہ شہر میں جلسہ کیا تو ہم تو ہم تو ہمارا جو نیریٹوے بھائیوں کو بھائیوں سے جوڑ رہے ہیں ہم ملانے کی بات کر رہے ہیں محبت کی بات کر رہے ہیں من کی بات کر رہے ہیں ہم سب کو جوڑ رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں اگر کوئی انسانوں کی بھلائی کے لیے انسانوں کو جوڑ ہے تو یہ کامیابی ہے ہم سمجھتے ہم کامیاب ہو چکے ہیں اور الیکشن میں جہاں تک کامیاب ایم کیو ایم ہو گئی بادراباد ہو گئی حقیقی ہو گئی تو کیا یہ متحد ہو سکتے ہیں ان کا اتحاد ممکن ہے دیکھیں پہلی بات یہ کہ ہم نے تو اپنی پارٹی بنائی ہم نے پاک سرزمین پارٹی ہم نے اپنی پارٹی بنائی ہم اپنے پارٹی کے جو ہے وہ ملک میں ہم الیکشن لڑ رہے ہیں اور پورا ہمارا نیریٹر سب کے سامنے دوسری بات جہاں کی ایم کیو کی بات ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ایم کیو کا نیریٹر ہے وہ تو ختم ہو گیا ہے ابھی ابھی وہ ایم کیو کارڈ نہیں چلے گا آپ نے دیکھانا بھی ملیر میں الیکشن ہوئی تھی ایم کیو نے الیکشن لڑی اسی حلقے سے میں نے ساٹھ ہزار ووٹ لیے تھے میں آپ کے سامنے موجود ہوں اب ان لوگوں نے دو سے ڈھائی ہزار ووٹ لیے فرق صاحب ظاہر ہے کہ ایم کیو کا ابھی وہ کارڈ نہیں چلنے والا ہے اور پھر یہ ساری دڑا بندی یہ سب لوگ یہ سب لوگ کرپ لوگ ہیں ان لوگوں نے اتنا پیسہ کمایا ہے کہ یہ ابھی عوام کے سامنے جا نہیں سکتے ہیں لیکن جو اردو بولنے والوں کا جو ووٹ ہے میں اس کو ڈنائی نہیں کروں گا وہ ووٹ بالکل ہے لیکن اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے وہ بیچائے رہے میڈل کلاس لوگر میڈل کلاس کارڈ استعمال کر کے یہ اردو سپیکنگ کارڈ استعمال کر کے جب اسیمبلیوں میں جائے ان لوگوں نے بڑے بڑے فائدے لیے لیکن گریبوں پہ کوئی توجہ نہیں دیا تو انشاءاللہ پاک سردنی پارٹی سب کی پارٹی ہے اردو بولنے والوں کو بھی پارٹی ہے بلوچ سندھی بل یہاں جتنے بھی کمیتے رہتی ہیں جتنے بھی مدھائق سے تعلق رکھنے والے لوگ رہتے ہیں یہاں کوئی لڑائی جھگڑے کی بات نہیں ہوگی انشاءاللہ عوام کی خدمت ہوگی اور عوام کی خدمت کرتے رہیں گے قومی اسمبلی میں شاید خاکان عباسی صاحب سپیکر قومی اسمبلی کو کہتے ہیں کہ میں آپ کے موہ پر جوتا ماروں گا جبکہ صوبائی اسمبلی کی طرف اگر نظر دڑائی جائے تو حلی مادل شیخ صاحب کہتے ہیں سپیکر کو کہ مجھے آپ کی اجازت نہیں ہے بولنے کے لیے مجھے اجازت نہیں ذرکار تو کیا یہ آپ کی نظر میں غیر پارلیمانی رویہ نہیں اس رویہ کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے دیکھیں خاکان عباسی صاحب وہ پرائی منسٹر رہ چکے ہیں اور پرانے پارلیمنٹرین ہیں میں سمجھتا ہوں یہ جو ہے وہ غیر پارلیمانی یہ زبان ہے یہ نہیں ہونی چاہیے وہ تو سمجھدار آدمی ہیں لیکن مجھے افسوس ہوا جب میں نے یہ بات دیکھی اور سنی تو مجھے بڑا صدمہ پہنچا اس بات کا پارلیمنٹرین کا ایک اپنا وقار ہوتا ہے وہ بالا ایوان ہوتا ہے وہ عوام کی نمائندگی وہاں پر ہوتی ہے پورے ملک کے وہاں پر جو ہے وہ فیصلے ہوتے ہیں اس طرح کی نہیں ہونی چاہیے میرے خاندر پارلیمنٹرین کی پارلیمنٹرین کی ہی زبان ہونی چاہیے یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ اس کو صاف اور شفاف جو ہے وہ بنائیں اور ہم نے بھی پوری کوشش کی ہے کہ اس کو انشاءاللہ ہماری طرف سے کوئی ایسی کوئی وہ نہیں ہوگی لیکن تمام چیزیں ہماری بھی کمپلیٹ ہیں ہم بیٹھیں گے الیکشن کے باہر بیٹھیں گے ہمارے جو پولنگ ایجنٹ اندر بیٹھیں گے ان کو ہم نے ہدایت دی ہے کہ جب تک ان کو فارم فورٹی فائیو نہ ملے وہ باہر جو ہے وہ نہ نکلیں اور ہماری جو جو وہاں پر انتظامیاں کھڑی ان کو بھی روکیسٹ ہوگی کہ ہمارے لوگوں کے ساتھ یا جتنے پولٹیکل پارٹی ہیں جن کے بھی پولنگ ایجنٹ بیٹھیں گے سب کے ساتھ وہ داون کریں احسان ہو مادی میں ایسا ہو چکا ہے کہ وہ پھر وہ ایجنٹوں کو باہر نکال دیتے ہیں اور پھر جو ہے وہ ان کی گنتی ہوتی ہے تو اس مرتبہ ہمیں الیکشن کمیشن پاکستان سے ہم پر امید ہیں کہ جو ہے ایسی صورتحال نہیں ہوگی پروگرام اپنے اقتدام کو پہنچتا ہے اپنے مذبان وقار حسین کو دیجئے اجازت اللہ نے کے بعد